آج آپ کو پرتکول قبضہ قانون کے ایسے نیم کو بتائیں گے جس کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے دیکھیں سمسیہ کیا ہے کہ لوگوں کی جمین بہت ایسی جمین ہے مکان ہے جو کی ان لوگوں کے دوارہ جبرن جبردستی جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب مان لیتے ہیں کہ آپ کی کوئی نیجی جمین ہے اور آپ کو جو ہے کوئی ان وقتی جو ہے اس سمپتی کو قبضہ کیے ہوئے ہیں یا کوئی آپ کا مکان ہے اس کو قبضہ کیے ہوئے ہیں اب یہاں پہ قبضہ کرنے والا کون ہے قبضہ کرنے والا اگر پڑیوار کا لوگ ہے مطلب ایسے لوگ ہیں جو اس سمپتی کے حصے دار ہیں تو یہاں پہ پرتکول قبضہ قانون جو ہے وہ لاغو نہیں ہوگا اس لئے دیکھیں وہاں پہ اس لئے نہیں لاغو ہوگا اس لئے کہ وہ سمپتی جو کی قبضہ ہوا ہے کرنے والے کون ہے حصے دار ہیں مطلب اس میں ان کا حق ہے تو وہ اس پہ کیا دعوی کریں گے لیکن limitation x جو ہے اس کے تحت جو تین دھارہ ہے 27 64 اور 65 یہ آپ کو جاننا بہت جروری ہے کہ آپ کا کیا عدھکار ہے اگر مان لیتے ہیں کوئی ایسا سمپتی ہے جس کو آپ قبضہ کیے ہوئے ہیں لیکن وہ کاغذ آپ کے نام سے نہیں ہے مان لیتے ہیں کوئی سمپتی کو آپ قبضہ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی سمپتی ہے آپ کا کوئی قبضہ کیا ہوئے ہیں ٹھیک آپ کی سمپتی ہے اور آپ کا کوئی جو ہے وہ قبضہ کیا ہوئے ہیں تو یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہے جو کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی ایسے بیٹھتی ہیں جو کی جن کا سمپتی کو دوسرے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کے لیے یہ نیم سمجھنا بہت جروری ہے سب سے پہلے جو بتانے کا پریاز کریں گے وہ دھارہ 27 کیا کہتا ہے دھارہ 64 کیا کہتا ہے اور دھارہ 65 کیا کہتا ہے تو چلیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مان لیتے ہیں کوئی جو سمپتی ہے اس کو کوئی قبضہ کیے ہوئے ہے ٹھیک ہے اب اس سمپتی کا جو مالک ہے مالک ہے اس قبضہ دھاری پہ قبضہ دھاری پہ کسی پرکار کا کوئی ایکسن نہیں لے رہا ہے اس کیس میں کیا ہوگا مطلب اس میں ہے سمپتی کو قبضہ تو کیا ہوا ہے لیکن سمپتی کا مالک جو ہے اس پہ کوئی بھی پرکار کا کوئی ایکسن نہیں لے رہا ہے کسی پرکار کا کوئی بھی کانونی پرکریا نہیں کیا کہنے کا مطلب دھارہ 37 یہ کہتا ہے کہ جو تیہ سمجھ سیما سیما سے ادھیک سمجھ سے اگر سمپتی پر قبضہ ہے اور کسی پرکار کا کوئی بھی کیس بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسی سمپتی پہ جو ہے جو قبضہ کرنے والے ہیں اس کا عدیکار ہو جائے گا مطلب کیا ہوا کہ تیہ سمجھ سیما وہ بارے سال ہے اب بارے سال مالکہ سمپتی پر کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے جو دھارہ 37 یہی کہتا ہے کہ 23 سمجھ سیما میں آپ نے جو سمپتی کے مالک ہیں وہ کسی پرکار کا کوئی ایکسن کیوں نہیں لیا اب جو بھی کاران رہا ہوگا لیکن ان کو ایکسن لینا چاہیے اگر وہ کسی پرکار کا کانونی پرکریہ کرتے تو یہ پرتکول قبضہ میں آتا ہی نہیں یہ پرتکول قبضہ میں تب ہی آئے گا جب سمپتی کا مالک بھی نسچند ہے اس کو اپنی سمپتی سے کسی پرکار کا کوئی بھی فکر نہیں ہے اور ایک لمبے سمیہ کے بعد 30 سال کے بعد ان کے آنے والے جنڈیشن جو ہیں اس کو اب وہ اس سمپتی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس سمپتی پر اپنا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ اس سمپتی پر پہلے سے کوئی اور بیکتی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی لمبے سمیہ سے تو کہنے کا مطلب یہ یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے ایک تیس سمیہ سیما میں آپ کو ایک ایک ایکسن لینا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کسی پرکار کا نہیں کیے تو اس میں کیا ہوگا ایسی سمپتی پہ کیا ہو جائے گا پھر سمپتی کا مالک جو ہوں گے وہ اپنا عدیکار کھو دیں گے اب یہاں پہ جو اگلا دھارہ ہے دھارہ چونسٹ کیا کہتا ہے دھارہ چونسٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی جمین ہے یا مکان ہے ٹھیک ہے اب اگر اس میں بارہ سال بارہ سال سے زیادہ جو ہے سمیہ سے قبضہ ہے تو اس کو خالی نہیں کرائے جا سکتا ٹھیک ہے خالی نہیں کرائے جا سکتا کرایا جا سکتا یہ بات آپ سمجھ لیں مطلب دھارہ چونسٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی سمپتی ہے جس پہ بارہ سال سے لوگ ہیں اور کوئی کسی پرکار کا کوئی کانونی پرکریہ بھی نہیں ہے اس سمپتی کو کوئی جو ہے اس پہ قبضہ اس کو ہٹا نہیں سکتا اس کو ایسے نہیں کہ کوئی جا کے اس کو ہٹا سکتا ہے تو آخر کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے تو کیا اس کا عدیکار ہو جائے گا مال لیتے ہیں کوئی آپ کی مکان ہے یا کوئی جمین ہے کوئی بارہ سال سے ادھیک سمجھ سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اس کا عدیکار ہو جائے گا بلکل عدیکار ہو جائے گا لیکن اس میں بھی بہت سارے نیم ہیں کیونکہ جو سمپتی ہے وہ اگر بارہ سال سے ادھیک سمجھ سے اس پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہٹانے کا آپ کو عدیکار نہیں ہے مطلب ایسا نہیں کہ آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں ہاں آپ ہٹانے کے لئے آپ ہٹانے کے لئے کانونی پرکریا لینے کا جو ہے وہ بلکل کر سکتے ہیں جو پرکریا ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں ڈائریکٹ آپ اٹھ کو ہٹنے کے لئے نہیں بول سکتے ہیں یا جو ہے کوئی بھی پرساسن کی مدد سے بھی آپ اس کو جبرن نہیں ہٹا سکتے ہیں اس لئے وہ لمبے سمجھ سے کبضہ ہے مطلب اس کو کانون میں جانے کا عدیکار ہے وہ کانون میں جانے کے لئے سوطنتر ہے کانون میں جا سکتا ہے اب کانون میں جائے گا تو وہ ڈیپن کرتا ہے ججمنٹ کے اوپر کہ کس کے پقس میں فیصلہ ہوتا ہے سمپتی کے مالک کے پقس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جو کبضہ دھاڑی ہے اس کے پقس میں فیصلہ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ جو ججمنٹ کی اگر بات کریں تو ابھی جو زیادہ تر ججمنٹ ہوتے ہیں وہ جو سمپتی کا مالک ہے اسی کے پقس میں ایک طرح سے جو ہم اس کو مان سکتے ہیں اس لئے کہ اگر مالتیں سیویل نیالے کے کوئی ججمنٹ ہے آپ سنتوشت نہیں ہے تو آگے آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ سیویل جو نیالے ہیں یعنی جو نیچلی عدالت ہے اور جو ہائی کورٹ ہیں اس سب ہی کے ججمنٹ کو پلٹ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے دورہ اسی لئے جو فائنل ججمنٹ ہے اگر اس کی بات کریں تو زیادہ تر میں سمپتی کے جو مالک ہیں ان کے پکش میں فیصلہ ہوا ہے اب یہاں پہ دھارہ پیسٹ کی اگر بات کریں کہ لیمٹیشن ایکٹ کا جو دھارہ پیسٹ ہے وہ کیا کہتا ہے تو دھارہ پیسٹ یہ کہتا ہے کہ یعنی پرتکول قبضہ یعنی ایڈورس پوزیسن کا دعبہ کوئی بھی بیکتی اگر کسی بھی جمین کو قبضہ کیے ہوئے ہے تو اس جمین کو بچانے کے لئے جمین کو بچانے کے لئے جو ہے بچانے کے لئے وہ کیا کر سکتا ہے مقدمہ کر سکتا ہے کس کے اوپر سمپتی کے مالک کے اوپر مطلب یہ یعنی ایڈورس پوزیسن کا دعبہ کر سکتا ہے تو یہاں جو قبضہ دھاری ہے وہ سمپتی کے جو مالک ہیں اس کے اوپر کیس پائل کر سکتا ہے اور اپنا ادھکار کا دعبہ کر سکتا ہے اپنے ادھکار کا دعبہ کر سکتا ہے تو یہ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے نا اس کو سمجھنا بہت جروری ہے کہ اگر مالکیں کوئی بھی سمپتی آپ کا قبضہ دھاری ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو ایک ٹائم پریئیڈ ہے بارہ سال کا یا اس سے پہلے کا ہی کیا سمپتی کے مالک جو ہے کبھی آپ پر کسی پرکار کا کوئی کیس پائل کیا کوئی اف آئی آر درج کر آیا کسی پرکار کا کوئی آروپ لگایا اگر ایسا نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ سمپتی کو بارہ سال سے ادھک سمجھ سے رہ رہے ہیں اور تو آپ جو ہے سمپتی کے جو مالک ہیں اس پہ مقدمہ ڈال سکتے ہیں اس پہ کیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا دعویٰ اپنا ادھکار کے لئے آپ کیس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ فائدہ ہے ان کو ہے کہ جو سمپتی پہ جو پلوٹ ہے اس پہ وہ مکان بنا کر آ رہے ہیں اس لئے کہ ان کے لئے یہ پروف کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اس سمپتی کو ہم قبضہ کیے ہوئے ہیں اور لمبے سمجھ سے رہ رہے ہیں اگر کوئی خالی جمین ہے اس پہ کسی پرکار کا کوئی کنسکسن نہیں ہے تو اس پہ یہ چیز اسپرس کر پانا کہ یہ سمپتی کا قبضہ کسی کے پاس بیس سال کا ہے اور کسی کے پاس بارہ سال کا ہے یہ کلیر کر لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ سمپتی کے جو مالک ہیں جب وہ کیس فائل کریں تو آپ کے یہ آروپ لگائیں کہ آپ نے اس سمپتی کو دو مہنہ پہلے قبضہ کر لیا ہے اس سمیں آپ کے پاس اگر کسی پرکار کا کوئی پروف نہیں ہے تو آپ کو یہ وہاں پہ پروف کرنا کافی مشکل ہو جائے گا کہ آپ نے سمپتی کو کتنے دن سے قبضہ کیا ہوا ہے لیکن اگر مال لیتے ہیں اس پہ آپ رہ رہے ہیں اس پہ آپ کا مکان ہے تو آپ جو ہے دعویٰ پیس کر سکتے ہیں کہ آپ لمبے سمیہ سے اس سمپتی پہ رہ رہے ہیں تو ایڈویس پوزیسن کے تحت آپ سمپتی کے مالک کے اوپر بھی کیس فائل کر سکتے ہیں آسا کرتے ہیں آپ اس کو اچھے سے سمجھ گیا ہوں گے اگر ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بے لائک کرنا اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں